یہ تصویریں ہیں ریواری کے ایک نیجی پیٹرول پمپ کی جان لگاتار بڑھتی ڈیجل اور پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر لوگوں نے کہا کہ جب چناؤ کا سمیں ہوتا ہے تو تیل کی قیمتیں استھر رہتی ہیں اور چناؤ کے ترنت بعد ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آخر یہ کیسی ویڈمنا جس نے عام آدمی کا تیل نکال کر رکھ دیا اچھے دن تو آئے نہیں اب سائیکل لے کر جینا پڑے گا پرانے یادوں کے ساتھ اسی کڑی میاد پیٹرول میں چوبیس پیسے تو ڈیجل میں تیرہ پیسے پرتی لیٹر ہوا اضافہ اب رہباری میں پیٹرول تیرانوے روپے پیچانوے پیسے تو ڈیجل کا ریٹ ستاسی روپے چھپن پیسے ہو گیا جو اس مہنگائی کے دور میں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے کیا کہنا ہے عام جنتہ کا آپ خود ہی سنیے انہی کی جوانی اس ماملے میں جب کروڑ ڈیجل ہوتا ہے تو سرکار اپنا ٹیکس بڑھا کے اپنا کوٹہ پودھا کر لیتی ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے بنگال الیکشن تھا تو پچھلے لگ بھگ 20-25 دن تک تیل کے دام ایک جگہ ستھر رہے جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے اس کے بعد دام بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہی بیہار الیکشن کے ٹائم بھا ان کو کیول اپنے راجنیتی کو دیکھنا ہے نا کی پبلک کو دیکھنا ہے عام جنتہ کی پوکٹ پر کبھنا آسطر پڑھتا ہے ڈیکھئے سر عام جنتہ کی پوکٹ میں پودھا ستھ پڑھتا ہے ٹیکسی کے قرائے بڑھیں گے بسوں کے بارے بڑھیں گے پرانسپورٹیشن میں مال بارہ بڑھے گا اس سے مال بارہ بڑھنے سے عام جنتہ کی ہی اوپر سارہ اس کا پریشر پڑھے گا کیونکہ مال بارہ بڑھے گا تو اس کے جو ڈولائی کا سمان ہے اس کے دام بھی بڑھ جائیں گے سرکار سے کیا اپیل کرنے ہیں سرکار بے شرم ہیں جو اب اپیل تو کرنے لائے کچھ رہی نہیں اچھے دن تو آنے کا سمیہ نہیں رہا اچھے دن تو آ کے جا بھی چکے ہیں ان کے نام کے لئے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو اس داموں کو کم کرنا چاہیے کیونکہ آم آدمی جو گھر نہیں چلا پا رہا آج کل کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے مطلب کاروبار بند ہو گئے ہیں جس کے کارن بھوک مری بھی آ رہی ہے اور پٹرول کے دام آگے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں جس کے کارن آم آدمی جو ڈلوا نہیں پاتا بہت مشکل ہو گیا جی کئی تو جاننے جا رہی ہیں گھر بیٹھے وہ ہسپیٹل نہیں پہنچ پاتے پٹرول کے کارن جلد باجی میں تو گھر پہ ہی ختم ہو جاتے انسان تو کام پہ جانے کے لیے دکت آتی ہے بروزگاری میں اور زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے اور جو تیل کے دام ہے دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں تو لوگوں کو بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں اس میں بلکل 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 سائیکل لانی پڑے گی جی اور جا پھر پیدل چلنا پڑے گا اس کے لیے پیدل چلنے کے لیے کیا ہے کی سمیہ کم ہے آج کل اور جو کام پہ جانے کے لیے لیٹ ہو جائے گا جس کے کارن کیا ہے کی اس کو مطلب پھر وہی پورانے دنوں پہ آنا پڑے گا تیل کے قیمت کے دام ہر ٹائم بڑھتے جا رہے ہیں لیکن لوگ با کیا سوچیں کہ کہاں سائیں گے پیسے اتنے لوگوں کو پیدل چلنا پڑے گا سو دیکھتے ہیں تیل اتنے پیسے اتنے کوئی وہ بھی انکم نہیں لوگوں کے کیوں جی اور تیل کے پرتی دن بڑھتے جا رہے ہیں بھاؤ ان کو تھوڑا سوچنا چاہی ہے سرکار کو سوچنا چاہی ہے کہاں سائیں گے نہیں لگتا کہ یہ جب تیل مہنگائی بڑھے گی تیل کے دام بڑھے گی تو کئی نے کہیں کرائیم بھی بڑھے گا کرائیم بڑھے گا اتیچار ہوں گے اب کیا بتائیں اور اس کے بارے موڈی جی نے تو وہ پرانے وقت لا دیا جو پہلے بیل گاڈیوں میں چلتے تھے انہوں نے یہ پرانے وقت لا دیا آتمنیر بڑھر بنانے کے لیے جو لوگ پیدل چلتے تھے کلومیٹر تک پیدل چلتے تھے وہ آتمنیر بڑھر بھارت بنانے کے تیاری میں ہے کہ یہ ابھی تو تران میں کچھ پیسے ہیں اور آگا آگے جا کے سو ایک سو دس ہو جائیں گے تو لوگ اپنے سائیکل پہ ہو جائیں گے جو پچھلی جندگی جو بیتا کے آگے نے اسی خڑے میں دوبارہ اس دیش کو ڈال دیا